موسیقی کرنا چاہیے اس پروسس ہو ابھی دی گورنمنٹ کے طرف سے کوئی چیز نہیں آئی ہے نہ ہم نے دیکھی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا اب سے تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی نے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی حکومتی اجلاد سے کے پہلے دن یعنی پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں اتجاج کا اعلان کر دیا کیا ایس سی او کو سبوتاز کرنا چاہیے پی ٹی آئی بلاخر آئینی ترامیم کا مسودہ آج پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے سامنے آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے تصدیق کر دی کہ اب پیپلز پارٹی اور جے جو آئی مل کر یہ مسودہ تیار کرے گی اور وہ مسودہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا ہم ان معاملات پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے عصے میں اور ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر آدم پاکستان امام پاکستان پارٹی کے سربراہ جناب شاہد خاکان عباسی صاحب اور ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے بانی پی ٹی آئی خان صاحب سے کیا غلطیاں ہوئیں ان کے پرانے ساتھی کیوں ان سے دور ہو گئے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے روبرو ہوں گے جناب اسحد عمر صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ سر آپ تشریف لے آئے سب سے پہلے تو ابھی میں مجھے یہ جو اطلاع ملی کہ پی ٹی آئی نے پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں اتجاج کا اعلان کیا ہے اب پندرہ سولہ کو تو ایسیو کا یہاں حکومتی سربراہن کا اجلاس ہے یہ پاکستان مخالف ایجنڈا ہے یا کیا دیکھتے ہیں پھر آپ یہ گر ذمہ داری کا ثبوت ہے اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایتالی دو آتوں سے بچتی ہے آپ کو اس ملک میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاغ چاہیے یہ جو کنفرنٹیشن کا ماحول ہے دو دشمنی کا ماحول ہے اس میں اکل جو ہے سانوی حیثیت رکھتی ہے اس لیے یہاں کوئی بات بھی لوجیکل یا ریشنل نہیں ہوتی اس لیے آج ہمیں اس نفاق کو دور کرنا ہے ورنہ یہ اس قسم کی غیرز میں دارانہ حرکتیں ہوتی رہیں گی لیکن آج ملتان میں پی ٹی آئی نے جلسے کا اتجاج کا اعلان کیا تھا جلسہ تو نہیں تھا لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور اسی وجہ سے شاید اب اضلاق کی سطح تک یہ اتجاج ملتوی کر کے پندرہ کو ڈی چاک میں پہنچنے کا حکم دیا ہے سب کو یہ ان کی مرضی ہے جی میں تو پی ٹی آئی نہیں چلاتا ہوں جو پی ٹی آئی چلاتے ہیں ان کی مرضی ہے اگر ایک چھوٹا اتجاج ناکام ہو گئے بڑا تو نہیں کرنا چاہیے نا پھر برحال یہ ان کی سوچ ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سب ذرا اپنی گریبان میں جھانکیں اور ملک کی حالات دیکھیں اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں یہ ایک دوسرے پر الزامات یہ اس قسم کی گہنزہ میں دارانہ باتیں ملک کو کہیں نہیں لے کے جائیں گی اب ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ نفاق ختم ہونا چاہیے آج باقیدہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کی طرف سے وہ اعلامی آ گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب پچیس کو ریٹائر ہو جائیں گے عشائیہ کا انہوں نے احتمام کی ہے لیکن چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب نے کہا کہ میں سرکاری خرچ پہ عشائیہ نہیں لوں گا یہ پچیس تاریخ کو ان کے ریٹائر ہونے کا باقیدہ اعلامیہ آپ مطمئن ہیں میرے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر ان کی ایک آئین میں لکھا ہوا ہے ان کی ٹائم کیا ہے اس دنوں ریٹائر ہو جائیں گے یہ معمول کا معاملہ ہے اس میں کوئی غیر معمولی حیثیت نہیں ہے اس کو اس لیے غیر معمولی حیثیت دی گئی کہ بہت سپیکولیشن تھی کہ قاضی صاحب سارا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائدی صاحب حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اتنی سپیکولیشن تھی دس انفرمیشن تھی میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں تو اب ابھی تک یہ پتا نہیں ہے کہ آئینی ترانیم کیا ہیں آج سنے کہ مسعودہ آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے میں اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ آج جو حکومت ہے وہ مسعودہ عوام کے سامنے نہیں رکھ رہی اس کی کیا وجہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی پہلے یہی تحفظات تھے وہ کہتے تھے کہ مسعودہ ہمیں بتایا جائے آج بھی کہا کہ تھیلے میں ایک مسعودہ آیا تھا لیکن آج پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آیا مولانا فضل الرحمن پھر بلاول بٹو زرداری صاحب ان سے ملنے بھی گئے یہ جو ڈیویلمنٹ ہوئی کہ جی جو آئی اور پیپلز پارٹی مل کر مسعودہ بنائیں گے پھر اس مسعودے کو پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے یہ تو اچھی ڈیویلمنٹ ہے نہیں اس طرح مسعودہ جماعتیں نہیں بناتی ہیں مسعودہ حکومت بناتی ہے پارلیمان ملاتی ہے پارلیمان اس کو دیکھتا ہے اس کو امنڈ کرتا ہے کمیٹی میں اس کمیٹی میں تمام یا ایک سپیشل کمیٹی ہوتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے وہ تمام اس مسعودے کو دیکھتے ہیں اور مسعودہ جب کمیٹی کے سامنے آتا ہے تو پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے تو ہم پبلک کیوں نہیں کریں یہ بڑی عجیب بات ہے یہ تو جب کہا جاتا ہے کہ پہلے اتفاق رائے قائم کریں اب وہ اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب اتفاق رائے ہوگا سامنے آ جائے گا اسی پارلیمانی کمیٹی میں خصوصی کمیٹی میں آ جائے گا میرے حالہ عوام کے سامنے اس پہ بہت کیا سارا ہی ہو گئی ہے عوام کے سامنے رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہوگی کیا عوام کو حق نہیں ہے مسعودہ دیکھنے کا بلکل حق کاس ہے پھر حق ان کو دیں ٹیکس پیئر دیں ٹیکس پیئر تو بہت کم ہے ٹیکس پیئر تو پتیس تیس لاکھ ہیں وہ بھی مجبوری میں ہیں انڈاریکٹ ٹیکس تو آپ کے جیب جیب کترنے والی بات ہوتی ہے آپ کے اس چوئیس نہیں ہے یہ مولانا صاحب نے مولانا صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سمبولیکلی بڑی اہم ہوتی ہے میں بڑی اہمیات دیتا ہوں ان کو بات انہوں نے آج کہا اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں پوری قوم کے سامنے میڈیا کو بلا کر بٹھا کر سامنے انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم پہ نو ماہ لگے تھے اس ترمیم کے لیے نو دن تو دے دیں تو نو دن کا کہنا یعنی آج گیارہ سے بیس تک it means کہ نو دن میں سارا پروسس ہو جائے گا مکمل دیکھیں اٹھارویں ترمیم نگوشیٹ ہو رہی تھی وہ صفر سے ایک کام شروع ہوا تھا کہ کیا ترامیم چاہیئے حکومت نے بڑی وضاعت سے بتا دیا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مسابدہ بنا کر لانا چاہیئے تھا اس پہ باقی جماعتیں اپنے کومنٹس دے سکتی ہیں ورنہ اگر آپ نے آج پورے آئین کو کھولنا ہے اس کے اندر بہت سی خرابی ہیں جو آپ دور کر سکتے ہیں تو آج یہ موقع ہے کر لیں نو دن کا نوے دن لے لیں نو سو دن لے لیں آپ جتنا ٹائم برزی لے لیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے پہلے آئے گی نو دن والی پچیس کا کوئی فرق نہیں پڑتا پچیس سے پہلے آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں اگر ہم کونسٹویشنل کورڈ بنا کر اس کو پاکستان کا چیف زرسٹس وہاں کسی اور کو لگا دیں گے تو پھر ختم ہو جائے گی مولانا صاحب نے یہ بھی آج بات کی انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت بنے سیپریٹ یا اسی سپریم کورڈ میں آئینی بینچ بن جائے اس پہ بات چیز جاری ہے اٹ مینز کہ مولانا صاحب ویلنگ ہیں کہ سیپریٹ آئینی عدالت بن جائے تو ٹھیک ہے آپ کیسے ریڈ کریں میرا نہیں خیال اگر وہ حالات کو دیکھیں گے ایک کونسٹویشنل کورڈ سیپریٹ جو ہے بہت خرابی کا باعث ہوگا اور آپ نے وہی مقصد آپ بہ آسانی حل کر لیتے ہیں بغیر ایک نیا ادارہ بنائے اور وہ ہے ایک کونسٹویشنل بینچ بنا دیں تعداد میں اضافہ کر دیں اگر ضرورت ہے سپریم کورڈ کی تو وہ سب نپٹا لے گی یہ دھورہ کام ہوگا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں کافی عرصہ سترہ سال میں عدالتوں میں رہا ہوں تو مجھے بڑا وسیع تجربہ عدالتوں کا کہ کس طرح وہاں کیا ہوتا ہے تو یہ اس بات کو سمجھیں مولانا صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ جب تک ہماری شرائط نہیں مانی جاتی اور شرائط تو انہوں نے بیان بھی کی کہ انیسویں ترمیم کو ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کی جائے اوریجنل شکل میں اس پہ میرا نہیں خیال کہ نہ پیپلز پارٹی کو اتراز ہوگا نہ نونلی کو اتراز ہوگا آخر اٹھارویں ترمیم آپ بھی اسی وقت موجود تھے پارلیمان میں تو اٹھارویں ترمیم کا تو مسئلہ نہیں ہے انیسویں ختم کر دی جائے تھے جی انیسویں ختم کر دیں وہ تو انڈر پریشر بنائی گئی تھی کس کا پریشر چیف جسس کا کون تھے اس وقت افتخار چوزی اچھا انہوں نے ایک قسم کا دباؤ سے یہ کروائی تھی لیکن اٹھارویں ترمیم کے اندر بھی ضرورت ہے اس کو ریویو کرنے کی بہت سے چیزوں کو اس کو بھی آج دیکھ لیں تو یہ موقع ہے اس کو ایک وسیع تر ترمیم بنا لیں تاکہ ملک کی مسائل حال ہو سکیں اور مزید پیچیدیے مت پیدا کریں ملک نظام میں نظام کو ڈسٹرب مت کریں یعنی اگر جج جو ہیں وہ ایگزیکٹیو لگانا شروع کر دے گا تو پھر معاملہ بڑا حراب ہو جائے گا تو ججز کی سیلیکشن کا جو پراسس ہے اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ اور ایفیکٹیو آپ کو بنانا پڑے گا وہ کیا ہوگا آپ پبلک سکروٹنی اوپن پبلک سکروٹنی رکھیں جو آدمی جج بننے آئے وہاں پر شوکت پرنچر صاحب بھی موجود ہوں ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوں عوام بھی سوال جواب بھیج سکیں اس کے بارے میں ایک آدمی آ کے کہے کہ جنا میں اس کو جنورسٹی میں مری اکٹھے تھے اور یہ نقل مارتا تھا پرچے پر یہ جج بننے کے قابل نہیں ہے اس سکروٹنی سے جب آپ گزاریں گے جج کو تو پھر جا کر آپ کے عدل کا نظام ٹھیک ہوگا ایک اور ایشو بھی میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں آج ترکمانستان میں صدر آسیہ علی ذرداری صاحب اور روسی صدر ولاد میر پیوٹن کے درمیان ملاقات ہوئی غیر رسمی تھی ان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر الیکسی اوورچک بھی آئے تھے اب ان کے وزیر آدم بھی آ رہے ہیں تو یہ دونوں ملک قریب آ رہے ہیں یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے پاکستان اور روس کی بات کریں آپ سے ہر ملک کے آپ سے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں روس ایک بڑا ملک ہے اس کا اثر ہے اس خطے میں تو ان سے آپ کے تعلقات ہونا ضروری ہیں ان تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے آپ کے ان سے معیشت کے حوالے سے بہت سے معاملات ان سے ہو سکتے ہیں انرجی پروائیڈر ہے وہ دنیا میں اس وقت سینکشنز ہوں پہ وہ ایک مشکل ضرور ہے لیکن آپ کو ان سے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے سانیہ بھی ہوا میں ضرور آپ چونکہ سابق وزیراعظم بھی ہیں اور ملک کا درد رکھتے ہیں یہ بیس مزدور آج پھر جان سے گئے دکی میں بلوچستان میں یہ بڑی بدقسمتی ہے جی کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو جو نظام ہوتا ہے یہ نظام کی ناکامی ہوتی ہے کہ نظام جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر پاتا جو حکومت کا کام ریگولیشن ہوتا ہے کہ کس طرح ملک کے اندر کام ہو رہا ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں کان چلاتے ہیں کاروبار چلاتے ہیں تو حکومت اس کے اندر مداخلت جو کرتی ہے اور ریگولیشن کی حد تک کرتی ہے ہماری حکومت ہر طریقے سے مداخلت کرتی ہے سوائے ریگولیشن کے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھرائے گی لیکن آپ سے پیسے لینے کی کوشش کریں گے ہر طرح سے آپ پہ بوجھ ڈال دیں گے آپ کے کام نہ ہونے دیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہے ریگولیشن جو ہے بڑی ضروری ہے صحیح فرمایا آپ نے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر کام میں ہر چیز میں اس کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے بہت شکریہ جناب شاید خاکان عباسی صاحب ناظرین صابق وزیر اعظم پاکستان اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی ہمارے روبرو تھے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے حکومت کے اس وقت مرکزی رہنما جناب اسد عمر صاحب ہمارے روبرو ہوں گے سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاید خاکان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب اسد عمر صاحب سابق وفاقی وزیر خدانہ اور پی ٹی آئی کے ایک بہت سٹالورٹ لیڈر رہے ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ صورتحال میں وہ کیا سمجھتے ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بانی پی ٹی آئی خود بھی جیل میں ہیں ان کے حوالے سے ان کی پارٹی تافذات کا بھی دھار کر رہی ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے لیکن یہ فرمائیے کہ خان صاحب سے اس وقت کیا غلطی ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت تو پہلی تو جہاں تک آپ نے صحت کی بات کی وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی زیادہ اس وقت اس پر بات کی جاری ہے اور لوگوں میں اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ میرے کے حال میں حکومت کو بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے یہ لوگوں کو جو بھی حقیقت ہے اور ظاہر اگر حکومت کا تمانا یہی ہوگا کہ کوئی ان کی صحت بلکل ٹھیک ہے اور فرس کلاس ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے عوام کے سامنے یہ خبر اگر لے آئے تو میرے کے حال میں اس میں حکومت کے اپنی بھی بہتری ہے جہاں تک غلطی جی غلطیاں تو اس وقت میرے کے حال میں چاروں طرف سے ہوتی رہی ہیں اور شاید اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو غلطیوں میں سے ضرور طریقہ انصاف کا بھی حصہ ہے لیکن طریقہ انصاف تو اس وقت طاقت میں نہیں ہے یہ تو پرانا مسلمہ حصول سیاست کا کہ امن و امان قائم رکھنا اور نظام کو چلاتے رکھنا حکومت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے تو میرے خیال میں زیادہ غلطیاں جو ہیں وہ تو اس طرف سے ہو رہی ہیں اور میرے خیال میں شاید اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر پاکستان میرے سے اتفاق کرے گا لیکن میرے خیال میں جو غلطی اگر میں طریقہ انصاف کی طرف سے بولوں تو وہ یہ ہے کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں اس وقت ایک آئینی حکمرانی کے لیے آپ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ جدوجہد کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے تو آپ کے لیے تو ضروری ہے کہ جو جمہوریت کے شراکتدار ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور ان کو آن بورڈ لیا جائے آپ نے جب پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ شوقت آپ یاد رکھیں کہ دوزار اٹھارہ کی اسیمبلی جو اس الیکشن کے نتیجے میں آئی تھی اس کو طریقہ انصاف مانتی تھی کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے اسی کے نتیجے میں عمران خان وزیراعظم بنے جس وقت ادم اعتماد کی تحریک آئی اور حکومت گئی تو اس وقت ہم اس اسیمبلی سے چلے گئے تھے حالانکہ اس اسیمبلی کے وجود پر ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا اب یہ جو دوزار چوبیس کی آٹھ فروری کے بعد اسیمبلی آئی ہے جس کے اوپر اتنے شدید تحفظات ہیں طریقہ انصاف کے بھی اور میرے خانم پاکستان کے زیادہ تر عوام کے بھی تو اس اسیمبلی کو ہم نے قبول کر لیا ہے اس حد تک کہ اس کا حصہ ہے وہاں پہ لیڈر اف اپوزیشن بھی ہیں وہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی بیٹھے ہیں تو جب آپ اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر جو آپ کو اس نظام سے چاہیے آپ کو تو آپ کا جو جائز حق ہے جو آپ کے لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے جو اب تو ان کے پورے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے تو اس کا ازالہ کرنا تھا تو ان چیزوں کے لیے آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فلور یا وہ جو دوسرے لوگ پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے کوئی کوشش کر کے میں اگزیکلی جب میں پارٹی کے لیے فائدہ نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے میں اگزیکلی اسی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا آپ نے درست فرمایا کہ آپ سٹیک ہولڈر تو بن گئے پارلیمنٹ میں لیکن پھر خاند صاحب جب پہلے کہتے تھے کہ نہیں میں صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا رادر فوج سے بات کروں گا کیونکہ اختیار انہی کے پاس ہے پھر ایک دن کہا کہ نہیں بات چیت کے دروازے بند تو خاند صاحب تو باقی سیاسی جماعتوں کو جن کو آپ سیاسی شراکتدار کہہ رہے ہیں وہ تسلیم ہی نہیں کرتے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں تو جیسے میں ارز کر چکا ہوں یہ میری پرانی یہ پوزیشن ہے ہمیشہ سے میں یہی پوزیشن لے تو میرے خیال میں تو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سب کو ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے امومی طور پر جہاں تک جو ابھی کی صورتحال ہے اگر آپ کسی بھی تحریک انصاف کے سپورٹر سے پوچھیں ووٹر سے پوچھیں کہ وہ اس کی کیا امید ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں تو میرے خیال میں اس توقعوں کے اندر اولین چیز یہ ہوگی کہ عمران خان جو ہے ان کو اڈیالہ سے باہر لے کے آئے جائے اور جو مشکلات کا سامنا وہ ان کی بیوی اب ان کی بیٹھیں وہ سب کر رہے ہیں اس سے نکالا جائے اور تاکہ وہ اپنی جو سیاسی رول ہے وہ ادا کر سکے تو میری یہ پوزیشن یعنی طریقہ انصاف کی اگر یہ پوزیشن ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ بجلی کی مہنگائی کی خارجہ پولسی کی بات کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں کیونکہ میں ظاہر حکومت مانتا ہوں تو ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں لیکن عمران خان کو بھار نکالنے کے لیے جو میں نے بات چیت کرنی ہے اس کے لیے میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنے کو تیار میری ذاتی رائے کے اندر اس کی مجھے منتق سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کیا منتق تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لینا مسلسل کانفرنٹریشن کرنا یہ جلسے جلوس اتجاج رمانی کے ساتھ جاری رکھنا یہ پھر بڑی غلطی ہے یہ دیکھیں جلسے جلوس اتجاج کرنا تو ان کا بھی اور باقی تمام پاکستان کے شہریوں کا ایک آئینی حق ہے تو مجھے جلسے جلوس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن وہ جلسہ جلوس جو ہوتا ہے وہ ایک مجموعی ایک حکمت عملی ہے اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بزاتے خود ایک اینڈ ریزلٹ نہیں ہوتا کہ اس کا آخر حاصل ہم نے اسے جلسہ نہیں کرنا ہوتا وہ آپ نے ایک دباؤ پیدا کرنا ہے ایک عوامی طاقت دکھانی ہے کس لیے وہ عوامی طاقت دکھا کہ دو ہی طریقے سے پھر اس عوامی طاقت کا فائدہ اٹھائے جا سکتا کہ وہ ظاہر ہے الیکشن کے دن الیکشن تو پیچھے گزر گیا تو اب تو دو ہی طریقے سے یا تو وہ عوام کے ریلہ لے کر آپ جائیں گے اور اسلامباد میں آپ شارعہ دستور پہ جا کے پورے نظام کو بھا کر رکھ دیں گے یا تو آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن یہ تو نہیں کہہ رہی طریقہ انصاف تو نہیں کہہ رہی کہ ہم نے پورا نظام اُلٹ دینا ہے یا آپ اس ریلے کو لے جائیں گے اڈیالہ سے اور عمران خان کو اٹھا کے باہر لے آئیں گے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تو پھر اس جلسے جلوس سے آپ نے نکالنا کیا ہے اس جلسے جلوس ضرور کریں عوامی طاقت کا مظاہرہ ضرور کریں ایک پرامن طریقے سے کریں آئین دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں سپریم پورٹ کی اور عدالتوں کی جو احکامات ہیں ان کے پیرائے کے اندر رہتے ہوئے کریں لیکن اس سے آپ اپنے لیے جگہ پیدا کر رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے اور اس مذاکرات میں کوئی طاقت لے کر جانے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس بھی ہے کچھ دینے کے لیے وہ ملا حصہ مجھے بسنگ نظر آتا ہے وہ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کہاں پہ ہو رہا ہے آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور پہلی بات لنک بھی ہوتی ہے کہ باقی جو پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں بات کریں لیکن دیکھیں نا خان صاحب اپنے لوگوں سے بھی تو ان کو دور کر دیا گیا مثلا آپ وزیر خزانہ تھے اسٹیبلشٹ کریڈنشلز ہیں آپ کے اس فیلڈ میں آپ کو ہٹا دیا گیا آج علی زہدی صاحب کدھر ہیں آج عمران اسماعیل صاحب کدھر ہیں آج فواد چودری صاحب کدھر ہیں تو جو پولٹیکل ساتھی تھے اس پورے دس پندرہ سال بیس سال سٹرگل کے ان کو خان صاحب سے کس نے دور کیا پھر اچھا وہ تو زیادہ تر لوگ میں کسی ایک شخص کی اپنی بات نہیں کرو گا لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خان صاحب سے کس نے دور کیا وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے دور کیا نا وہ تو جس وقت پریشر آیا لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ عمران خان کو چھوڑا جائے اور پارٹی کو چھوڑا جائے تو وہ تو زیادہ تر انہوں نے دور کیا لیکن میں نے یہ جس دن نکلا تھا میں اڈیالا سے شوقت اس کے اگلے دن مجھ سے ایک صحافی نے سوال پوچھا اسلامباد میں ہائی کورٹ سے باہر نکلا تو مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا اسی کے اوپر کے لوگ چھوڑے ہیں تو میں نے ان کو بولا تھا بھائی اس پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ 99 نہیں سو فیصد عمران خان کا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھیوں کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا وہ چھوٹی بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ پارٹی کس حکمت عملی پر کام کر رہی ہے کیا اس سے ہم اس حکمت عملی سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے بہتری ہوگی پارٹی کے لیے بہتری ہوگی اور سب سے اہم پاکستان کے لیے بہتری ہوگی وہ حکمت عملی اگر ہمیں نظر آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ عمران خان کے دائیں بائیں کون بیٹھا گیا لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ نے دور کیا اس سے پہلے حکومت کے دوران ہی مثلا جانگیر خان ترین صاحب کو دور کر دیا گیا تین ایف آئی آر تو ان کی بیٹی کے خلاف کٹے گئے علیم خان سے کس نے دور کیا حکمت عملی ہے کیا پی ٹی آئی کی اس وقت میں یہ جواب آپ سے لیتا ہوں لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں ویری آنریبل جناب اسد عمر صاحب آپ نے جو آٹھ فروری دو آزار چوبیس کی الیکشن یا اس سے پہلے جو اتمیت امیاد آئی تھی خود خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے چلیں باقی لوگوں کو دور کیا یا نو مئی کے بعد دور کیا لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ دور ہو گئے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کو کس نے دور کیا علیم خان کو کس نے جیل میں بھی ڈالا تھا چلیں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف تو ایف آئی آرے ہیں آئی ان کی بیٹے خلاف ایف آئی آر آئی عثمان بزدار کا بڑا چرچہ رہا کہ پارٹی نہیں مانتی لیکن ان کو مسلسل چیف منیسٹر رکھا گیا یہ سوالات تو ابھی تک انانسرڈ ہیں نا سر یہ 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 بالکل آپ نے صحیح بات کی اور میرے خیال میں اس وقت جہانگیر ترین کا پارٹی کی لیڈرشپ سے یا خان صاحب سے دور ہونا علیم خان کا دور ہونا اس سے پارٹی کو نقصان پہنچا اور بے تحاشہ نقصان پہنچا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت محنت کیوی تھی اور پارٹی کی جو دو ہزار گیارہ کے بعد جو پارٹی کا رائز ہوا جب عمران خان صاحب نے عوامی طاقت پہلی دفعہ دکھائی وہاں سے لے کے دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کے وزیر آزم بننے تک ان لوگوں کا ایک اہم کردار تھا عمران خان کی مدد کرنے میں آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا کردار تھا وہ بھی ایک نالج ہونا چاہیے تھوڑا بہت ہمارا بھی تھا جی اور پاس طور پر میں جانگیر کے کیونکہ بہت کلوس تھے خان صاحب تو بلکل وہ تو جو ہوا جو بھی ہوا وہ خان صاحب جانتے ہیں یا جانگیر ترین جانتے ہیں کسی تیسرے آدمی کو میرے خیال میں وہ تفصیل نہیں پتا کہ کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے علیم خان کا میں بتا سکتا ہوں کہ جس وقت مشکلات ان کے لیے پیدا ہونی شروع ہیں تو اس کے کوئی کم سے کم سال ڈیڑھ سال دو سال جو ہے علیم خان کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنا مضبط کردار ادا کریں میرے سے بھی ان کا رابطہ ہوتا تھا ان کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ان دونوں لوگوں کی عمران خان سے دوری کی ایک بنیادی وجہ جو بنی وہ میرے خیال میں یہ میرا تجزیہ ہے یہ میری انفرمیشن نہیں ہے وہ عثمان بزدار کیونکہ وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ تھے یہ بہت کت کٹ والی شخصیات تھی سیاسی طور پر بہت بڑے تھے تحریک انصاف میں بہت بڑا ان کا اور عمران خان کے ساتھ ایک قریبی رشتہ تھا تو جب یہ اور یہ دونوں پنجاب کے تھے جب یہ وہاں پر موجود ہوتے تھے تو اس سے مجھے میرا امپریشن یہ ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ کچھ ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے تھے کہ یہ اتنے طاقتور لوگ آ گئے تو میری کہیں چھوٹی نہ ہو جائے اور اس وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ خان صاحب کے شاید کان میں ڈالتے رہتے تھے تو اس لیے شاید جیسے میں نے کہا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا میرے پاس معلومات نہیں ہے میں تجزیہ دے رہا ہوں میرے خیال میں شاید یہ وجہ بنی اب جو ملک کی صورتحال ہے ایک طرف تو آئی ایم ایف بھی آ گیا پارٹنر پاکستان کے دوست ممالک چین یو اے ای سعودی عربیہ کی بات بھی ہوتی ہے لیکن بڑے افسوسناک واقعات بھی ہو رہے ہیں ایک دن میں آج بیس مزدور بیچارے بلوشتان میں وہ مار دیئے گئے پچھلے ہفتے بھی کو سات آٹھ وہ ملتان کے لوگ تھے سرائی کی تھے بیچارے ان کو مار دیا گیا پھر روزانہ کی بنیاد پر ہمارے آفیسرز فوجی جوان وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں شہروں پہ دعویٰ بولنا اتجاج کرنا اس کی بجائے کیا ہونا چاہیے جس سے کام از کم ہم ایک بطور قوم تو دنیا کے سامنے پریزنٹ ہوں اسیو آ رہی ہے ملیشیا کے وزیراعظم آئے تھے سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے لیکن یہ خبریں سب پڑتے ہوں گے نا صبح صبح اخباروں میں سعی اچھا شوقت دیکھیں بہت ہی آپ اہم بات کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل ملک ہے اور ایک مشکل خطے کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ شاید دنیا میں کم ہی موالک ایسے ہوں گے جو چیلنجز ایسے فیس کرتے ہوں اس کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا دہشتگردی کے بھی مسائل ہیں اس میں معیشت کے بھی مسائل ہیں اس میں بیرونی طاقتوں کا پاکستان کے اندر جو ہے تقریبکاری کے اندر شامل ہونا بھی ہے تو ہر قسم کا خطرہ ہر قسم کے مسائل ہمارے سامنے اس لئے میں اتنی شدت سے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستانی جب تک آپس میں ٹکراتے رہیں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے آپ کو بتا ہے وہ کرونا کے لیے ہم نے جو انسی اوسی بنائی تھی تو اس کے سو دن جب مکمل ہوئے تو ایک تقریب کی تھی اس میں وزیراعظم بھی آئے تھے آرمی چیپ بھی آئے تھے تو ایک بورڈ ہم نے بنایا تھا تو ادھر سب اپنے اپنے کامنٹس لکھ رہے تھے میں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو جائیں جب ہم متحد ہو جائیں تو ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اسی لئے میں بھار بھار جو زور دیتا ہوں کہ آپس میں مل کے بیٹھنے کی لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ خبریں باہر جاتی ہیں بلکل باہر جو خبریں جاری ہوں گی ساری دنیا میں ریپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک صوبے سے لوگ جو ہیں وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے کیلئے آ رہے ہیں دنیا کو تو یہ پتا ہے نا کہ جملیت پاکستان اور آئین میں لکھا ہے کہ آپ اجتماع کر سکتے ہیں اور موٹر وک ہو دی گئی ہے ٹیر گیس شلنگ ہو رہی ہے ساری دنیا کی سکرینز پہ جارہے ہیں ساری دنیا کے اندر خبریں جارہی ہیں جی آٹ فر ویر کا جو الیکشن ہوا اس الیکشن مندان دی ہو گئی اس الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں دکھائے گئے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی اور اسی کانٹیکس میں آج پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا کل بھی ہونا ہے یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے اس پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں یا بروڈر جو میٹنگز ہو رہی ہیں دیکھیں اتنی بنیادی تبدیلی آپ آئین کے اندر کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کنسنسس کریئٹ کرنا اور سب لوگوں کو ہم خیال کرنا وہ دنوں کا نہیں وہ ہفتوں کا نہیں وہ مہینوں کا کام ہوتا ہے اب اٹھارمی ترمیم جس طریقے سے کی گئی تھی اسی پر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں تو ایک تو ایک کام کو کیا جائے اور اتنی جلدی کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسرا جس وقت کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ لاکھ اس کی وجوہات بتا دیں لوگوں کے اس سکتہ پاکستان میں سڑک پہ جا کے کسی سے پوچھیں گے کہ یار یہ بتاؤ کہ اس سکت یہ ترمیم کیوں ہو رہی ہے وہ کہیں گے جی قاضی فائزی سا پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے پہلے یہ کی جاری ہے اگر اس کا تعلق نہیں ہے قاضی فائزی سا سے جیسے حکومت کہتی ہے تو بھائی پھر پچیس اکتوبر کے بعد اس کو مکمل کرنے آج تو ریجسٹرار نے دے دیا نو نوٹیفکیشن کے وہ پچیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے آزاز میں ایک فل کورٹ تقریب ہو گا اب اگر ہم نے اس سے الگ کر لیا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی کم سے کم وہ وہاں پہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر بحث مباحثہ ہونے دیں صرف پارلیمان کے اندر نہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کی وقلہ برادری ہے بار سے اپینین لیا جائے اور میں کسی ایک اس میں سے ہو سکتا ہے کسی ترمیم کی کوئی ایک کیس کے میں حق میں ہوں ہو سکتا ہے میں کسی کے خلاف ہوں لیکن مجموعی طور پہ اگر وہ صحیح طریقہ کار سے لائی جائے گی اگر وہ ایک نظر آئے گا کہ ایک ٹرانسپیرن طریقے سے ایک شفاف طریقے سے واقعی نظام کی بہتری کی جاری ہے تبدیلی تو میرے خیال میں عوام سے سپورٹ بھی مل جائے گی اس کے لئے مائی لاسٹ کوئسچن سر یا خان صاحب کے باہر آنے کا انظار کرنا ہے یا پی ٹی آئی کے دوبارہ رائز کا انظار کرنا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں آپ لیڈنگ پونٹیشن ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی پارٹی میں پچھلے ہفتے کسی نے خبر بھی لگا دی تھی کہ میں شاہد کا کان عباسی ساتھ سے ملقات کی اور پارٹی جوائن کرنے والا ہوں نہیں میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں جوائن کرنے والا سب جو ہیں سب کے لئے وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ بھی ہے تو ہمدردی ان کے ساتھ زیادہ ہے لیکن ساری پاکستان کی پارٹیاں جو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرنا چاہتی ہیں بشمول شاہد خاکان عباسی صاحب کے بشمول علیم خان کے بشمول باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہم بیسٹ اف لک کہیں گے بہت شکریہ جناب عصد عمر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور ناظرین اسی طرح ہم شاہد خاکان عباسی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مذبان شوکت پراجر کو اجازت دیجئے خدا حافظ